اسلام علیکم فرینڈز اور بس یہی یاد ہے کہ اس دن پاکستان نے پانچ دماکے کیے تھے مگر کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ یہ کام پائے تکمیل تک کیسے پہنچا دوستو اس سارے مشن کا سیرہ ایک ایسے آپریشن کے سر ہے کہ جسے کچھ لوگ جو جانتے ہیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ اگر مشن بیدار نہ شروع کیا جاتا تو پاکستان کبھی بھی ایٹمی طاقت نہ بن پاتا اور اس لیے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ حساس مشن بیدار کیا تھا اور اسے کیسے پائے تکمیل تک پہنچایا گیا مگر ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنیں بیل کے ایکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی معلومات پر ممنی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے ناظرین محترم پاکستان کے ایٹمی دماکوں سے پہلے پاکستانی ہوائی حدود کی مسلسل نگرانی کو آپریشن بیدار کا نام دیا گیا جس میں چاروں جانب نگرانی کے لیے چار سیکٹر تشکیل دیا گئے جنہیں اسلام آباد، پشاور، سرگودہ، کوئٹا اور کراچی سے کنٹرول کیا جا رہا تھا نمبر چھے سکوارڈن جو کہ سی وان تھرچی تیاروں سے لیس تھا جس کا کام سامان پہنچانا تھا اس سکوارڈن نے اس مشن کے دوران اکہتر مختلف فلائٹس میں بارہ چھے سٹھ اور چھے سو پندرہ پونڈ سامان چاگی پہنچایا نمبر ساتھ ٹیکٹیکل اٹیک سکوارڈن جو کہ میراج تیاروں سے لیس تھا اسے مسرور ائر بیس کراچی سے شہباز ائر بیس جیکب آباد بلوچستان منتقل کیا گیا تاکہ وہ چاگی کے علاقے میں چوبیس گھنٹے ائر دیفنس ڈیوٹی دے سکے نمبر نائن سکوارڈن جو کہ ایف سولان تیاروں سے لیس تھا اسے سرگودہ ائر بیس سے ہٹا کر سمنگلی ائر بیس کوئٹہ منتقل کر دیا گیا تاکہ بلوچستان کے ایریا کو کور کیا جا سکے اور رات کو ان علاقوں میں پیرا دیا جا سکے نمبر گیرہ سکوارڈن یہ بھی ایف سولان تیاروں سے لیس تھا اسے چوبیس مئی کو سرگودہ سے ہٹا کر بلوچستان بھیج دیا گیا نمبر چودہ سکوارڈن کے ایف سیون تیاروں کو چاکلالا ائر بیس بھیج کر کہوٹا کے علاقے کی حفاظت کا مشن دیا گیا نمبر سترہ سکوارڈن کے ایف سکسٹین تیاروں کو پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ ہوای پیرے داری اور گشت لگانے کی ذمہ داری دی گئی اس کے ساتھ پاکستان ائر فورس کے پاس موجود تمام ریڈارز کو اس طرح پھیلائی گیا کہ ایٹمی تنصیبات اور ایٹمی دماغوں کی ٹیسٹ سائٹ کے آس پاس ایک مکمل کھیرہ بن گیا اس سارے مشن کے دوران دالبدین ائرپورٹ نے بہت شورت حاصل کی جو کہ چاگیز سائٹ سے صرف تیس کلومیٹر دور تھا اور تمام سامان اسی چھوٹے سے ائرپورٹ پر اتارا جاتا تھا پاکستان کا ایٹم بام مختلف حصوں کی شکل میں دو سی وان تھرٹی تیاروں کے ذریعے دالبدین پہنچایا گیا ان سی وان تھرٹی تیاروں کو پاکستانی حدود کے اندر بھی پاکستان کے پاکستان کے ایف سولہ تیاروں نے اپنے حفاظتی حصار میں لے رکھا تھا جو کہ فضاء سے فضاء میں مار کرنے والے میزائلوں سے لیس تھے جبکہ اس دوران پاکستان اور انڈیا کے بارڈر کے ساتھ ساتھ ایف سیون میزائلوں سے لیس تیارے چوبیس گھنٹے گشت لگا رہے تھے تاکہ کوئی بھی بیرونی تیارہ ہماری حدود کے اندر داخل نہ ہو پائے یہ مشن اس قدر حساس تھا کہ یہ تک سوچا گیا تھا کہ اگر ایٹم بام لے جانے والا تیارہ اگواہ ہو گیا تو کیا ہوگا جس پر ایف سولہ تیاروں کے پائلٹس کو ایک خفیہ آرڈر جاری کیا گیا تھا کہ اگر ایٹم بام لے جانے والا تیارہ سی وان تھرٹی ہائی جیک ہو جائے اور پاکستانی حدود سے باہر جانے کی کوشش کرے تو بینہ کچھ سوچے اسے ہوا میں ہی تباہ کر دیا جائے اس دوران ایف سولہ تیاروں کے ریڈیو کو آف کروا دیا گیا تھا تاکہ اس مشن کے دوران کوئی بھی انہیں کسی قسم کا کوئی حکم نہ دے سکے پائلٹس کو یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ ان کی آرڈر فائنل ہیں اگر مشن کے دوران انہیں ائر چیف بھی آرڈر بدلنے کا حکم دے تو اسے انکار کر دیں جب تیس مئی انیس سو ٹھانوے کو پاکستان کے چھٹے ایٹمی دھماکے سے زمین کام پی تو آپریشن بیدار نائنٹی ایٹ بھی کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا اس آپریشن کو کامیاب بنانے کے لیے پاکستان ائر فورس کے شاہینوں نے اہم ترین کردار ادا کیا تھا جہاں ایک طرف انہوں نے سارا سادو سمان سائٹس تاک پہنچایا وہیں سرحدوں کی نگرانی میں بھی ہمہ وقت مصروف رہے ایسے تمام لوگوں کو آج مل کر ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جن کی بدولت آج ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے ناظرین مدرم ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد کا نعرہ لکھنا مت بھولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ نگبان